بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم ٹو ای لرننگ گلیکسی 5 ایم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے ٹو پیج ویب سائٹ بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ میں نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے اور یہ ٹو پیج کیسے ہے یہاں پر میں نے بیوٹیفل ایمیج گیلری پر کلک کریں گے تو یہ ہمارا سیکنڈ پیج اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ میں اب آپ کو بتاؤں گی کہ یہ میں نے کس طرح سے بنایا ہوا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے فولڈر میں تمام پکچرز کو سیف کر لینا ہے ایمیج گیلری سے ریلیٹڈ ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ اس کو واش کر سکتے ہیں جو کہ بہت ڈیٹیل میں ہے اب میں اس کی کوڈنگ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے نوٹ پیڈ اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے اس طرح سے کر لیا تاکہ میں آپ کو پیج بھی شو کروا دوں اور کوڈنگ بھی فائل پہ جائیں آپ اوپن پہ اور یہ میں نے ڈیسٹوپ پہ نیچر کی فولڈر میں سیف کیا ہوا ہے ابھی آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا آپ آل فائلز کریں گے تو یہ فولڈر آپ کو نظر آ جائے گا یہ تمام پکچرز تھیں اور یہ گیلری اینڈ نیچر کے براؤزرز تھے ٹھیک ہے تو اب مجھے نیچر کی کوڈنگ دیکھنی ہے اس کو بنانے کے لیے میں نے کیا کوڈنگ یوز کی ہے سب سے پہلے میں اس پہ کلک کروں گی یہ کوڈنگ اوپن ہو گئی ہے آپ نے وہی ایشٹی ایمل ہے ٹائٹل یہ سب چیزیں آپ نے ایزرٹس دینی ہے ٹھیک ہے جو ایک پروسیجر ہے ایشٹی ایمل کی کوڈنگ لکھنے کا یہاں پر میں نے بی جی کلر دیا ہے دیکھیں یہاں پر میں نے کیپ ہے اور یہ آپ کہیں گے کہ یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس ٹیل کلر یہ کیسے آپ نے فائنڈ آؤٹ کیا تو یہ ایک ایشٹی ایمل کلر کوڈز کی ویب سائٹ ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی یہاں پر بہت سارے کلرز ہیں آپ نے جسٹ یہاں سے اس کو کوپی کرنا ہے اور وہاں پر پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جو بھی کلر آپ چاہیں آپ بہت آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں رائٹ آپ یہاں پر اب میں نے یہ ٹیل کلر کو اس طرح سے کوپی اینڈ پیسٹ کیا یہاں پر میں نے رائٹنگ فونڈ فیس فونڈ جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں انگل کا فونڈ ہے مین ہیڈنگ کا اور میں نے اس کو انڈر لائن بھی کیا ہے اور ایچ ون ہیڈنگ بھی دیئے ٹھیک ہے اب آجاتے ہم ایمیج کی طرف ایمیج میں میں نے اس کو پک ون کر کے سیف کیا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ رہا یہاں پر پکچر ون کے نام سے سیف ہے یہ اور اس طرح سے آپ .jpg alternator width 1500 height 400 دیئے میں نے اپنے ویب پیج کے حساب سے اس کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں font color ہے یہ اور یہ میں نے size تھوڑا سا اس کا increase کر دیا ہے plus 2 کر دیا ہے آپ کہیں گے کہ یہ والا font ٹھیک ہے اب ہم اس والے font کی بات کر رہے ہیں اس کا color بھی میں نے change کر دیا ہے یہاں پر writing ہے وردانہ ٹھیک ہے اور یہ میں نے code لے لیا ہے right اب ہم آجاتے ہیں paragraph کی طرف یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ دونوں میں distance آنا چاہیے image میں اور text میں یہ paragraph لیا ہے میں نے اور یہ area مجھے بہت زیادہ important لگا تو میں نے اس کو bold and italic کر دیا یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ میں نے bold and italic کیا ہوا ہے اس tag سے اور پھر again میں نے paragraph دیا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ والا اسی طرح میں scroll down کرتی ہوں اور یہاں پر دیکھیں آپ یہ میں نے یہ والی کی bullets میں دی ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ bullets ہیں ul ہم bullets کے لیے use کرتے ہیں اور olm one two three counting کے لیے use کرتے ہیں ہمیں میں نے list tag دیا ہے اور اس طرح سے اس کو close کر دیا ہے یہاں سے یہ writing color یہ سب آپ اپنی مرضی سے changes کر سکتے ہیں اور یہ break دیا ہے میں نے کہ break آ جائے تھوڑا سا gap ہو جائے گا ٹھیک ہے again میں نے paragraph tag دیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ hyperlink بھی دیا ہے یہ hyperlink آپ یہاں پر دیکھیں یہ والا یہ hyperlink کا tag اور hyperlink یہ سب میں نے اس طرح سے beautiful image gallery یہاں پر یہ مجھے show کروانا تھا name then یہ میں نے بیچ میں رکھ دیا center میں اس کے رکھ دیا اور یہاں tag لگا دیئے ٹھیک ہے اور یہ font کو میں نے close کر دیا یہ تھا آپ کا first page کی coding اور اب ہم چلتے ہیں second page کی coding کی طرف تو وہی same procedure ہے آپ نے file پہ جانا ہے open پہ جانا ہے اور desktop again all files اب ہم چلتے ہیں gallery کی coding کی طرف یہ دیکھیں یہ رہی gallery کی coding میں page change کر دیتی ہوں hyperlink کا یہ رہی gallery کی coding یہاں پر آپ دیکھیں میں نے وہی head and title سب چیزیں ویسے ہی دی ہیں یہاں پر میں نے بی جی کلر اس طرح سے font face یہ جس کی main heading ہے ٹھیک ہے اس کا font جو ہے وہ broadway ہے color size align center یہ سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اب یہاں یہ پوری اس سے related headings ہے right beautiful image gallery by notepad اس کی detail ویڈیو آپ ضرور دیکھئے گا اور اچھا سمجھ پہ آجائے گا یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں آپ i love nature کا یہ mercury tag ہے اس سے آپ movement کروا سکتے ہیں right اب یہاں پر میں نے font close کر دیا ہے اور یہ میں نے table میں یہ تمام images set کیے ہیں ٹھیک ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ table form میں ہے اور دیکھیں میں نے 1 2 3 4 اسی طرح کیجئے گا کہ اگر آپ نے کوئی image لینا ہے تو آپ نے اس کی counting کرنی اور تمام چیزیں ایک ہی folder میں رکھئے height and width آپ اپنی مرضی سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں td tag جو ہے و data tag کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور tr row یہاں پر آپ دیکھ پوری table کی coding ہے یہاں سے یہ پوری start ہے آپ نے center close کر دیا table کا یہاں سے میں نے table کو close کر دیا ہے body close ہے html btec ہم نے close کر دیا ہے یہ تھی simple سی two page website آپ لوگ ضرور بنائیے گا اس کو ضرور try کیجئے اور اسی طرح آپ practice کریں گے تو اور بہت اچھی website بنا سکیں گے آئی hope کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح میرے چینل سے connected رہیں like share and subscribe ضرور کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا next ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ